اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ایک شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے مشہد مقدس سلطان العرب والعجم آقا غریب الغرباء مولا اب الحسن علی ابن موسی الرزا علیہ السلام یقین کی بات ہے اور اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے نابی نہ دوست ہے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے دوست جب تم زیارت کے لیے جا رہے ہو تو ایک کام کرنا وہاں سے آتے ہوئے مشہد مقدس کے خاک بس میرے لیے لیانا آقا غریب الغرباء کے شہر کے ان کے قبر کے قریب کیوں ان کے شہر کے خاک میرے لیانا وہ خاک مجھے شفا دے گی قافلے کے ساتھ گیا زیارتیں کی واپسی کا سفر اپنے شہر پلٹا سارے احواب ملنے کے لیے آنے لگے اسے مبارک وعات دینے لگے تقبل اللہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی بگر جب اس نابی نہ دوست کا پیغام آیا کہ اے میرے دوست تیری زیارت قبول ہو تجھے ایک چوتہ سا کام کہا تھا یقیناً تُو نے وہ کام کر دیا ہوگا میں آ رہا ہوں وہ خاک لینے کے لیے مشہد مقدس کی خاک مگر دراصل وہ بھول چکا تھا اپنے اس مؤمن کی بات پوری کرنا اس کا خیال اس کے ذہن سے اپنی زیارت کی مصروفیات کی وجہ سے اتر گیا تھا اس کے ذہن سے خیال اب اسی چیمی گوئیوں کے اندر اب یہ ہے اس کے ذہن میں چڑ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں میرا دوست ہے بڑی محبت سے کہا تھا میں اس کے لیے یہ کام نہ کر سکا جو سمجھ میں آیا اس نے اس وقت وحی کر دیا کیا کیا ایک چھوٹی سی تھیلی جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں پر زمین سے خاک اٹھائی اور اس تھیلی میں ڈالی اور بند کر کے دے دی اس کا کرنا ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ اس وقت بات نہیں ہے بھول گیا اس نے کہا کہ شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ خاک دے دو اسے کیا پتا چلے گا کہ کہاں کی خاک ہے اور اس نے وہ خاک لی ہے اپنے گھر گیا ہے اس خاک کو اپنی آنکھوں سے ملا ہے کچھ دن گزرے نہ تھے اس کی بینائی واپس آگئی اب مجھے بتائیے اس خاک میں ایسا کیا ہے دو باتیں ہیں ایک اس شخص کے روح کا یقین ایک اس کا یقین اور دوسری اس خاک کی نسبت کہ جو وہ یقین رکھنے والا اس خاک کو مشہد کی خاک سمجھتا ہوا لگا رہا تھا سمجھتا ہوا لگا رہا تھا یہ ہے نسبت اور نسبت کا کیا کمال ہے ذرا یہ بھی سن لی جائے اور پھر ہم آگے بڑھیں انسان انسان اپنے گھر میں دسترخان لگاتا ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے انہیں کھلاتا ہے ان کے شکم سیر کرتا ہے خدا کی دعا کا مرکز بنتا ہے مگر کیا کبھی اپنی عام دعوت میں دسترخان بچھا کر پکائے ہوئے کھانے کو کھلاتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ کھالو کھالو تمہیں شفاں مل جائے گی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا مگر جب مجلس عزا کا تبرک سجانے کے لیے دسترخان حسین ابن علی بچھ جائے وہ یہ کہتا ہے اگر تو مریض اللہوال بھی ہے فکر نہ کر حسین کی سبیل سے پانی پی لے شربت پی لے دسترخان کرم حسین کا تبرک کھالے تجھے اسے پانے لے گی اس لیے کہ اس تبرک کو اس کھانے کو اس نیاز کو اب نسبت حاصل ہو چکی ہے اور نہ فقط یہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے عزیزو نسبت کی بڑی اہمیت ہے اس لیے بھی اہمیت ہے کہ وہی حیوان ہے وہی حلال گوشت حیوان ہے وہی قبلے کی طرف رخ کر کے کھاٹ رہے ہیں مگر اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں تو حرام اللہ کا نام لے کر زبا کر رہے ہیں تو حلال جب تک نام خدا سے جب تک تسمیہ خدا سے اس کی نسبت نہیں جوڑ رہے ہیں تب تک وہ حلال نہیں ہو رہا بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے انسان جب اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہوتا ہے بیل بٹن پوش کرتا ہے انتظار کرتا ہے کوئی آئے گا دروازہ کھولے گا اور میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا تو جب آ کر کوئی دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولتا ہے باری آتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو چوم کر اندر داخل ہوا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا مگر جب بھی حسین کے روزے پر جاتا ہے جب بھی علی اور اولاد علی کے روزوں کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے جھک کر بوشا دیتا ہے پھر حرم میں داخل ہوتا ہے کیوں کیوں ہے ایسا اس لیے کہ اب وہ دروازے عام دروازے نہ رہے اب وہ چوکھٹیں عام چوکھٹیں نہ رہیں اب انہیں نسبت حاصل ہو گئی ہے اب انہیں نسبت حاصل ہو گئی ہے اب وہ جڑ چکے ہیں کسی ایسی عظیم ہستی سے کہ جو اتنا عظیم ہے کہ جو جو اس سے وہ اسے بھی بلند کرنے وہ اسے بھی بلند کرنے اور خانہ کعبہ اللہ کا بیعت ہے مقامِ ابراہیم کا پتھر اس پتھر کو بوسا دینا دراصل اس نسبت کو بوسا دینا ہے خانہ کعبہ کو بوسا دینا دراصل بیعت اللہ یہ بیعت نہیں ہے کوئی ہم سے آ کر یہ نہ کہے کہ ایک چار دیواری کچھ ایٹوں سے بنا ہوا ایک گھر جس پر سیاہ پردہ لگا ہوا ہے اس کے گر چکر لگانے کا کیا سبب ہے کوئی ہم سے یہ سبب نہ پوچھے اس لیے کہ ہم اس نسبت کا احترام کر رہے ہیں کہ نسبت اس گھر سے جڑی ہوئی ہے اور اسی گھر کے بارے میں کہا گیا اسی گھر کے بارے میں کہا گیا روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ذرا غور سے سنیں گا کعبہ کا ذکر آ گیا تو مولود کعبہ کا ذکر کیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں ایک روایت سمات فرمالی دیے رسالت میں آپ کی حدیثِ نبویِ شریف ہے رسالت میں آپ کی ارشاد فرماتے ہیں علی کی مثال ڈھکے ہوئے کعبہ کی مثال ہے مستور کعبہ کی مثال ہے سطر پوشیدہ کعبہ کی مثال ہے جیسے کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے ویسے میرے علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت اور اور جیسے کعبے کی طرف خود کو پہنچانا فریضہ الحج و الیہا فریضتن اس کا حج کرنا حج کے دو معنی ایک تو وہ اسطلاحی معنی ہے جو اس پورے عمل کو کہتے ہیں کہ جو حج کا عمل ہے جو ارکان حج ہیں ان کو پورا کرنا ایک خاص واجب عبادت کو انجام دینے کا ثواب لے کر آتا ہے انسان کے لئے وہ حج ایک حج ہے کہ جو سمپل ڈکشنری میننگز ہیں حج کے وہ معنی ہے حج کے کوشش الحج جو الیہا فریضہ جیسے کعبے کی طرف خود کو پہنچانا فریضہ ہے ویسے ہی علی کی طرف خود کو پہنچانا فریضہ ہے اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کو حج کرنا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے خود کو میخات پہنچاتا ہے احرام کی دو چادریں پہنتا ہے نیت کرتا ہے تلبیہ پڑتا ہے کعبہ پہنچتا ہے کعبے کے گرد تواف کرتا ہے مکمل جاتا ہے ارکان انجام دیتا ہے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے جسے حج کرنا ہے وہ کعبہ جاتا ہے کعبہ آ کر نہیں کہتا میرا حج کر لو اسی طرح سے جسے علی کی بیعت کرنا ہے وہ چل کر علی کے پاس خود جائے فریضہ ہے علی آ کر نہیں کہے گا کہ میری بیعت کر لو